ایکسپشن ہیڈننگ اب ہم بات کریں گے تھروز کلاوس کی تھروز کلاوس کس طرح سے کام کرتا ہے اس کے بارے میں ایک بریف اوورویو یا بریف ڈسکشن ہم کر لیتے ہیں پہلے تھروز کلاوس جو ہے بیسی کلی آپ کے فنکشن کے ہیڈر کے ساتھ ایمپلیمنٹ ہوتا ہے اور اس سے آگے آپ جو ہے لسٹ آف ایکسپشن کلاسز منجن کرتے ہیں تھرو کاما سپریٹڈ یہ کاما سپریٹڈ لیسٹ ہوتی ہے اس کا مطلب پہلی ایکسپشن کلاس اس کے بعد کاما اس کے بعد دوسری ایکسپشن کلاس اور یہ ملٹیپل ایکسپشن کلاسز ہو سکتی ہیں بیسیک اوبڈیکٹیو یہ ہے کہ تھروز کلاوس اپلائی کرنے کا فنکشن کے ہیڈر کے ساتھ کہ آپ اس پرٹیکلر فنکشن کی ایمپلیمنٹیشن میں ایکسپشن ٹائپس تو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں کہ اس فنکشن کی ایمپلیمنٹیشن میں یہ ساری کی ساری پوسیبل ایکسپشنز آنے کے چانسز ہیں بٹ آپ ان کو ٹائی یا کیچ کے ذریعے ہینڈل نہیں کر رہے اس فنکشن میں یعنی آپ ڈیلیبریٹلی اس کی ایمپلیمنٹیشن جو ہے اسے آپ کالر کے اوپر ایمپوز کر رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی اس فنکشن کو کال کرے وہ یہ ساری کی سارے کیچز خود ایمپلیمنٹ کرے تو اس کے پیچھے جو فلسفی ہے وہ ہمیں سمجھنی ہے وہ دیکھنی ہے کہ ایکچلی فلسفی ہے کیا دیکھیں اس میں بہت ساری کلاسز جاوہ یا تھرڈ پارٹیز جو ہے وہ لکھ رہی ہیں اور وہ اگر بہت سارے فنکشنز انہوں نے ایمپلیمنٹ کی ہیں اور ان فنکشنز میں اگر ٹائی کیچ خود سے ایمپلیمنٹ کریں گے اور کیچ میں ظاہر ہے انہوں نے ایکسپشن ہینڈلنگ کے ساتھ ساتھ کچھ میسیج بھی دینے ہیں تو وہ میسیج جنیرک ہو سکتے ہیں سپیسیفک نہیں ہو سکتے لیکن جب ہم اپنی کسی سوفیئر میں ان کلاسز کو یوز کرتے ہیں اور وہ ایکسپشنز جنریٹ ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ میسیجز ہمارے لیے بہت ریلیونٹ نہ ہو یا وہ ہینڈلنگ جو انہوں نے کی ہوئی ہے وہ ہمارے لیے سپیسیفکلی بہت ریلیونٹ نہ ہو وہ انہوں نے جنیرک فارم میں ایک ایکسپشن ہینڈل کی ہوئی ہے لیکن جب ہم اسے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں ہم سپیسیفکلی ٹو آر نیٹ ہم اسے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ڈیلیبریٹلی جو ان چیزوں کو چھوڑا گیا ہے اس کے پیچھے باقاعدہ ایک تھاٹ پروسس ہے کہ یہ ایکسپشنز آ سکتے ہیں انہیں لسٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے بٹ ان کو ہینڈل کرنے کی ایک لیبر جو ہے یہ ان کے اوپر چھوڑ دی گئی ہے جو ان فنکشنز کو کال کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے مطابق ان کے ایکسپشنز کو ہینڈل کر لیں اپنے مطابق ان میں میسجز کو ڈیفائن کر لیں اپنے مطابق ان میں فنکشنز کو کال کر ایکسپشن کو ڈیل کر لیں تو یہ بیسک تھاٹ پروسس ہے اس پورے کلاوس کے پیچھے اس تھروز کلاوس کے پیچھے تو بیسکلی ہم اس کا سنٹیکس دیکھتے ہیں تھروز کلاوس can be specified in the method header like this جیسے some method ایک method name ہے اس کے بعد تھروز کا keyword آ جاتا ہے اور اس کے بعد exception type 1 اس کے بعد comma exception type 2 comma اور یہ dot dot سے چلتی چلی جاری ہے اور exception type n اور اس کے بعد فنکشن کی body start ہوگی تو یہ ایک بیسک میکنزم ہے جس میں آپ list of exception classes mention کر سکتے ہیں فنکشن کے header کے ساتھ with تھروز کلاوس each exception type declares an exception normally only checked exceptions are declared تو جنرل آئیڈیا ہم already بھی discuss کر چکے ہیں checked exceptions کے حوالے سے تو یہاں پر جو exception types mention ہوں گی وہ checked exceptions ہی ہونی چاہیے the compiler enforces that the checked exceptions thrown by a method are limited to those specified in it throws clause تو it means جن کے ہم catches لکھ رہے ہوں گے یہ وہی exception classes ہوں گی جن کو ہم نے throws کے آگے mention کیا ہوگا اس کے علاوہ obviously نہیں ہونی چاہیے اور the method can throw exceptions that are sub classes of the checked exception in the throw clause تو obviously یہ بھی possible ہے کہ جو method آپ throw کر رہا ہے exception ان میں سے sub classes کو بھی جو checked exceptions آپ نے وہاں mention کی ہوئے اس کے throws میں ان کی sub classes میں بھی deal کیا جا سکتا ہے یہ کیوں permissible ہے اس لئے permissible ہے کہ polymorphic کے لیے اگر آپ کسی sub class کو cast کرتے ہیں تو وہ اب cast ہو کے اپنی base class کو represent کر دیتا ہے وہ object تو یعنی اگر کوئی sub class کا بھی اس کی exception جنریٹ ہوگی تو in fact وہ super class میں وہ exception cater ہو سکتی ہے تو یہاں پر اس سلائیڈ پر یہ mention کیا جا رہا ہے throws class can specify unchecked exception this is seldom done تو unchecked exceptions کے بارے میں ہم بڑے clear ہیں کہ وہ ہم انہیں اس طرح سے use یا utilize نہیں کریں گے with the throws clause a checked exception can be thrown directly by using the throw or indirectly by calling other method that can throw a checked exception تو checked exceptions کو یا تو ہم throw keywords سے use کر سکتے ہیں جس کو ہم نے earlier discuss کیا یعنی خود سے ہم exception جنریٹ کروا سکتے ہیں کسی condition کو check کر کے یا indirectly by calling other method that can throw a checked exception یا پھر کسی دوسرا method کے ذریعے جو کہ throw exception جنریٹ کر رہا ہے تو یہ basically دو طریقہ کار ہیں جن سے ہم exceptions کو directly جنریٹ کروا سکتے ہیں checked exception is thrown in a method it must be handled in one of three ways جس function کے header میں آپ throws clause لگاتے ہیں ان کو تین طریقوں سے deal کیا جانا چاہیے ان تین طریقوں کو ہم discuss کر لیتے ہیں سب سے پہلا طریقہ ہے by using a try block and catching the exception in a handler and dealing with it تو سب سے سمپل بات یہ کہ جہاں اسے call کیا جا رہا ہے وہاں پر آپ کو try block impose کرنا ہے اور try block میں آپ نے اس کے لیے relevant catch block define کرنا ہے جو اس کی یا list میں جتنے بھی exceptions دی بھی ہیں ان کے relevant catch block وہاں define کرنے تاکہ ان کو deal کرنے کے لیے catch exist کریں further try block and catching the exception in a handler آپ handler میں exception catch کر لیں but throwing the exception that is either unchecked or declare it in its throw clause تو اور پھر آپ دوبارہ ایک exception وہاں سے یعنی throw کے ذریعے ایک اور نئی exception generate کرنے وہ unchecked بھی ہو سکتی ہے یا declare کی گئی ہو in its throw clause تو یہ بھی possible ہے کہ آپ catch میں generate ضرور کریں exception but اس کو throw کروا دیں کوئی نئی exception explicitly allowing propagation of exception to its caller by declaring in the throw clause of its method header یا پھر یہ ہے کہ explicitly allow کر دیں exception کو جو to its caller by declaring in the throws clause of its method header جو بھی method header میں exception generate ہوئی ہے اس کو پھر automatically call ہونے دیں یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں demo average8.java جس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنی exception classes بنا سکتے ہیں اور ان ایکسپشن classes کو ہم use کر سکتے ہیں اس پروگرام میں تو ہم دیکھتے ہیں demo یہ ہماری کلاس ہے average8 اور اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک کلاس ہم نے further define کی ہے integer division by zero integer division by zero جو ہے اسے آپ وار کریں تو extends کی ہے ہم نے exception class جو کہ ایک child class ہے throwable کی اور اس میں ایک اس کا constructor ہم نے define کیا ہے integer division by zero اور string pass کیا ہے اس میں جو بھی string ہے وہ ہم نے super کو pass کر دیا super actually java میں ایک convention ہے کہ اگر آپ base class کا constructor call کرنا چاہتے ہیں تو آپ super keyword use کر لیتے ہیں اور parenthesis میں آپ نے وہی string اس میں pass کر دیا تو actually یہ exception class کا constructor call ہو گیا تو یہ ہم نے اپنی ایک exception class بنائی جس کا نام ہم نے رکھا ہے integer division by zero جو کہ java میں default میں available نہیں ہے اچھا اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں static void main print average اسی طرح سے 100 اور 0 print average کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں cache lock آپ نے لگایا ہے integer division by zero یہ ہم نے اپنی ہی class جو بنائی ہے اس کا object یہ بنا دیا اور finally میں آپ نے finally done in main اس کے بعد print average میں آپ نے دیکھا total sum اور total number اور یہاں پر آپ نے mention کر دیا throws integer division by zero یہ function header میں تو اس کی وجہ سے یہاں پر اس function کے اندر آپ نے try catch نہیں لگایا اور یہاں پر اس function میں آپ نے try catch کو pending کر دیا یہاں پر صرف آپ نے normal code لکھا لیکن جہاں پر یہ function call ہو رہا ہے جیسے یہاں call ہو رہا ہے تو اس function کے اوپر لازم ہے کہ یہ try اور relevant cache lock provide کرے گا جو بھی header میں integer division یعنی جو بھی exception classes یہاں پر provided ہیں ان کے یہ catches provide کرے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ compute average میں بلکل اسی طرح سے جیسے پہلے ہم نے کیا تھا denominator کو چیک کیا تھا اگر denominator zero ہے تو ہم throw کر رہے ہیں new integer division by zero اور یہاں یہ message دے رہے ہیں integer division by zero تو یہ basically ایک string pass کریں جیسے ہم نے نیچے class میں دیکھا تھا کہ اس کی constructor میں string receive ہو رہا ہے اور وہ string اس کی super class کو pass ہو رہا ہے which is exception class تو یہاں سے basically یہ function start ہو رہا ہے try میں رکھنا یہ اگر ہم بغیر try کے لکھیں گے تو یہ error آئے گا آپ کے code میں تو اس لیے یہ try میں رکھنا ضروری ہے اس کے بعد یہ catch execute ہوگا اور اس کے بعد finally اور پھر یہ main تو آپ دیکھتے ہیں ہم اس program کی execution اور execute کر کے clearly ہمیں بتا لگتا ہے کہ کس طرح سے یہ function چل رہا ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ سب سے پہلے اس نے computing average تو یہ basically یہاں سے یہ message آئے computing average یہاں پر number is equal to zero تھا تو throw new integer division by zero تو یہ اس نے exception throw کی exception occur ہوئی تھی basically اس جگہ پر اب جیسے یہاں exception occur ہوئی تھی اس نے اپنے normal program کی execution یہاں terminate کی اور جہاں پر یہ function call ہوا ہوا تھا اس کا try block سے cache block کی طرف چلے گئے integer division by zero کا message تو اس نے دیکھیں print stack trace سب سے پہلے اس نے integer division by zero جو آپ نے message pass کیا تھا وہی اور باقی اس نے stack کا trace print کر دیا آپ کے سامنے اس کے بعد اس نے next line چلائی exception handle in main اس کے بعد finally done in main اور پھر exit main تو اس چیز سے آپ کو یہ idea ہوا کہ کس طرح سے آپ اپنی ایک exception class بھی بنا سکتے ہیں اور exception class بنانے کے بعد functions کے اندر آپ exception handling کو defer کر سکتے ہیں throws class کے ذریعے اور یہاں پر آپ throw statement کے ذریعے اگر کوئی exception occur ہوتی ہے تو اس کو خود سے generate کر سکتے ہیں تو یہ complete ایک پورا package ہے exception handling کے لیے یہ example اس سے آپ کو یہ تینوں ways understand ہوئے ہوں گے کہ کس طرح سے try catch اور finally کو use کر سکتے ہیں کس طرح سے throw statement اور throw class کو use کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اپنی exception class خود سے بھی generate کر سکتے ہیں تو hopefully آپ کو اس سے exception handling کا ایک journal idea ہوا ہوگا اور آپ اسے useful طریقے سے اپنے پروگرام میں استعمال کر سکیں سکتے ہیں